دوستو ڈی آ ڈیو بہت جلد ایک بہت جڑا جوری مسائل ٹیسٹ کرنے والا تھا جسے کہ اب چائنیز وائرس کے کارنڈ ریلے کرنا پڑا ہے دوستو انڈیا بہت جلد ایک بھرموس ایسٹرن رینج مسائل کا ٹرائل کرنے والا تھا جسے کہ اس وائرس کے کارنڈ پوسٹ پونڈ کر دیا گیا ہے تو چلیے آج اس ویڈیو میں ہم اس نئی بھرموس مسائل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس مسائل سے ہمیں کیا امیدیں ہیں اور یہ کتنی پاورفل ہوگی دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھرموس مسائل انڈیا اور رشیہ دونوں مل کر بناتے ہیں اور اس مسائل کی شروعاتی رینج ٹوہنڈڈ نائنٹی کلومیٹر تھی یہ مسائل کی رینج انڈیا کو کم اس لیے ملی تھی کیونکہ تب انڈیا مسائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم ٹریٹی کا میمبر نہیں تھا اس ٹریٹی کے مطابق کوئی بھی دیش کسی بھی اور دیش کو تین سو کلومیٹر سے زیادہ رینج والی مسائل نہیں بیچ سکتا تھا اس لیے رشیہ کو ہمیں کم رینج والی مسائل بیچنی پڑی اس لیے ایلیٹ مسائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم ٹریٹی کے میمبر ہو جانے کے بعد انڈینئر فورس نے اس مسائل کی رینج کو آٹھ سو کلومیٹر کرنے کا فینسہ لیا تھا اس لیے شروعاتی طور پر اس مسائل کی رینج چار سو کلومیٹر کر دی گئی تھی اور اس کا سکسیسفل ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا لیکن اس کے ایک لمبی دوری کے ویریانٹ کو ابھی بنایا جانا اور ٹیسٹ کیا جانا باقی تھا اس لمبی دوری والی مسائل کا نام بھرموس ایسٹینڈ رینج مسائل رکھا گیا تھا بھرموس ایرو سپیس کے سی او نے کنفرم کیا ہے کہ بھرموس ایسٹینڈ رینج مسائل ریڈی ہے اور اس کی رینج پانسو کلومیٹر ہے اس نئی مسائل میں نہ صرف اس کی رینج بڑھائی جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ہی اس مسائل کی سپیڈ کو بھی بڑھائی جائے گا کیونکہ اس مسائل میں اب زیادہ فیول کیا جا سکے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ریم جیٹ انجن میں بھی چینجز کیے گئے ہیں ان چینجز کے بعد اب یہ مسائل میک 3 سے زیادہ کی رفتار اور میک 4 کے قریب کی رفتار پر اڑ سکے گی بھرموس مسائل کا پہلا ٹیسٹ 2001 میں کیا گیا تھا اس کے بعد اس میں کچھ ریڈیشنل کیویبیلٹیز ایڈ کی گئی ہیں اس میں ایک سٹیپ 90 دگری ورٹیکل ڈیپ ڈائی ورجن ایڈ کیا گیا ہے جسے کی ماؤنٹن وارفیر کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایویزیو ایس منور کیویبیلٹی بھی ایڈ کی گئی ہے جس سے کہ یہ ہائیلی ڈیفینڈر سٹائی ٹارگیٹس کے اچھی طرح اپریڈ کر پائے گا پچھلے دو دشکوں میں ان دو ٹکنالوجیز کے علاوہ اس میں کوئی بھی نئی ٹکنالوجی ایڈ نہیں کی گئی ہے اور یہ مسائل پچھلے دو دشکوں سے سیم ہی رہی ہے اس کے ساتھ ہی سورسز نے بتایا ہے کہ بھرموس مسائل نے دشمن کے اوپر اپنا ایک سائیکولوجیکل فیر بنایا ہوا تھا جانے کہ اس مسائل نے دشمن کے مند میں ڈر بٹھایا ہوا تھا دشمن کو ڈر تھا کہ یہ مسائل کسی بھی مارڈن ایڈیفینس سسٹم سے گرائی نہیں جا سکتی تو اس لیے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور لگاتار ایسی کوشش کر رہے تھے کہ اس مسائل کو روکا جا سکے اور انڈین ملٹری پلینرز کو بھی اس بات کا پتہ تھا اور وہ اس ڈر کو بنائے رکھنا چاہتے تھے انڈیا کے دشمن دشمن دشوں نے بہت سالوں سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایسے ایڈیفینس سسٹم کو بنائے جا سکے جو کہ بھرموس مسائل کو روک سکے لیکن ابھی تک وہ ایسی کیویبیلٹی کو ڈیمنسٹریٹ نہیں کر پائے ہیں اب اس مسائل کی رینج 2.8 سے بڑھ کر مارک 3.5 تک کر دینے کے ساتھ انڈین ملٹری پلینرز یہ پکا کر رہے ہیں کہ بھرموس ایکسٹینڈر رینج اسی در کو پھر سے بنائے رکھے گی اور اسے فیوچر میں بھی کوئی ایڈ فینس سسٹم نہیں گرا پائے گا ایسا پتہ چلا ہے کہ بھرموس ایکسٹینڈر رینج مسائل کے دو ویرینڈ ڈیویلپ کیا جا سکتے ہیں جن کی رینج 500 کلومیٹر اور 800 کلومیٹر ہوگی لیکن یہ تو پکا ہے کہ ان دونوں مسائل کی رینج مارک 2.8 سے بڑھا کر مارک 4 کے قریب کر دی جائے گی اس کے ساتھ ہی بھرموس ایرو سپیس ایک بھرموس نیکس جنریشن مسائل کی ڈیویلمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے جس میں بھرموس ایکسٹینڈر رینج کی سبھی کیویبلٹیز ہوں گی لیکن یہ مسائل ہلکی اور شوٹی ہوگی اس مسائل کو انڈینئر فورس کے لیے ڈیویلپ کیا جا رہا ہے لیکن فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مسائل کو انڈین نیوی اور انڈین آرمی بھی اپریٹ کرے لیکن اس مسائل کو سپیسیفکلی انڈینئر فورس کے لیے ہی بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایک جوائنڈ وینچر پلان چل رہا ہے جس میں بھرموس ٹو مسائل کو ڈیویلپ کیا جائے گا یہ ایک ہائپر سونک ویپن سسٹم ہوگا جس کی رفتار میک فائیو سے میک سیون تک ہوگی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ جس ویڈیو جائے ہند وندی ماترم